ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہوگا بیرڈ سیکنڈیر کے پیپر سیکنڈ سے ایکسن ریسرچ کا جانیں گے کہ قریاتمک انوصندھان کیا ہے اس کے بارے میں یہ ٹاپک ہر بار اگزام میں پوچھا جاتا ہے تو اس بار بھی آئے گا اس لیے اس کا ریویزن کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر بات کریں بیرڈ سیکنڈیر کے پیپر فرسٹ کی تو وہ آپ کا اگزام ہو چکا ہے اور آپ سب کا پیپر کیسا گیا ہے کیسے پرشن آئے تھے آپ نے کتنا کیا ہے یہ سارے چیز بھی آپ کمن باکس میں جرور بتائیے گا اس سے مجھے یہ پتہ لگے گا کہ ساید میں آپ کی ہیلپ کر پائی ہوں میرے ویڈیو سے آپ کو تھوڑی بہت ہیلپ ملی ہے تو آج ہمارا ٹاپک ہوگا ایکسن ریسرچ کا اسے ہم بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو چلی کلاس کو سٹارٹ کیا جائے دیکھیں کریاتمک انوسندھان کو جاننے سے پہلی یہ آوشک ہے کہ ہم انوسندھان یعنی کی ریسرچ کیا ہے اس سب دکارتھ جان لیں تو انوسندھان کے بارے میں اگر بات کریں تو کوئی بھی نیا گیان مطلب جس کا گیان ہمیں پہلے سے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پہلے سے نہ اتحاس میں دیکھنے کو ملی ہے نہ ہی ہمارے پوروجو کے دوارہ ہمیں یہ جانکیاریاں ملی ہے تو جو ایسا گیان ہے جو بلکل نوین ہے نوین گیان کو پانے کے لیے جو کرمبدھ طریقے سے پرتن کیا جاتا ہے وہی کیا ہوتا ہے انوسندھان کہلاتا ہے یا ریسرچ کہلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے نوین گیان کی پرابطی کے لیے جو بھی ہم کرمبدھ طریقے سے یا ویگیانک طریقے سے جو پریاس کرتے ہیں یا پرتن کرتے ہیں وہی ریسرچ یا انوسندھان کہلاتا ہے اگر اور اس کارتھ دیکھیں تو گیان کی خوج کرنا یا صدھی کے لئے جو کیا گیا برتن ہے ویڈیانک طریقے سے وہی انوسندھان ہے تو یہ ہو گیا انوسندھان کا ارث اب دیکھئے گا کریاتمک انوسندھان کیا ہے اگر اس کی بات کر لیں تو صرف انوسندھان سے ہم ویڈیالے کے بارے میں ویڈیالے کی ہر سمسیاؤں کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں اس لئے ویڈیالے کے چھتر میں جو بھی سمسیاؤں ہیں ویڈیالے کی نتر پرتی سمسیاؤں کو سمادھان ان کا کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کریاتمک انوسندھان کیا وشکتہ ہوتی ہے یا ایک پرکار سے سماجک انوسندھان کیا جاتا ہے اسی کو ہم کریاتمک انوسندھان بھی کہہ سکتے ہیں تو کریاتمک انوسندھان ایک ایسی پرکریا ہوتی ہے جس کے دوارہ بیوہارک کارکرتہ ویڈیانک ویڈی سے اپنی سمسیاؤں کا ادھین اپنے نیڑے اور کریاؤں کا یعنی کی کاریوں میں نردیشن دینا سدھار کرنا اور ملیانکن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کریاتمک انوسندھان کے دوارہ بھارت کو وکسط راستر بنانے کے لئے سکشا چھتر میں انوسندھان کاری کی کافی آوشکتہ ہے جس سے سکشا کے چھتر کو اور بھی پربھاوسالی بنایا جا سکے اور بھی اس کا وکاس کیا جا سکے انوسندھان ایک ادیس سے پوڑ اور سووچار پرکریا ہے اس ادیس سے گیان کو بڑھانا اور پریمارجت کر اپیوگی بنانا ہے اس کا ادیس سے کہ گیان کو اور بھی بڑھایا جائے جو چیزیں ہمیں اتحاسک روپ میں نہیں مل پائی ہیں سکشا جگت کے چھتر کی چیزیں اور جس کی ہمیں جرورت ہے جو چیزیں ہمیں پوروجو نے بھی نہیں بتایا تو اس پر ہم کیا کریں گے مطلب ریسرچ کریں گے ودیالے کے لئے کچھ ایسی چیزیں جو مطلب ودیالے کو اور بھی وکسط کر سکتی ہیں سکشا کے چھتر کو تو اس لئے اس کا پریوک کیا جاتا ہے مانو گیان کے وکاس کے لئے انوسندھان اتیابشک ہے اور تب ہی جیون کا وکاس بھی سمبھو ہے انوسندھان ایک ادیس سے پور بہت دھک پرکریہ ہے اس کی پرکریہ بیگیانک ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم بیگیانک دھنگ سے چیزوں کی جانکاری لیتے ہیں اس کا صدہار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ادھن کرتے ہیں بیگیانک طریقے سے آگے دیکھئے گا سکشا کے چھتر میں تو سمسیائیں بہت ساری ہیں اور کریاتمک انوسندھان ککشا ککشیان کی کلاسروم کی بیبھن استحتیوں کی سمسیاؤں کا حل کھوجنے ندان آتمک مولیانکن کرنے اور اپچار آتمک اپائے کرنے کی درشتی سے اتینت مہتپور اپیوگی اور سامیک سدھ ہوتا ہے ندان بھی کرتے ہیں کسی چیز کا کسی سمسیاؤں کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا اپچار بھی کر سکتے ہیں تو اس درشتی سے کریاتمک انوسندھان سکشا جگت میں بہت ہی زیادہ اپیوگی مانا گیا ہے سکشا میں کریاتمک انوسندھان کا لکش نبین سے اچھ گیان کی کھوج ہے جو سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے انوسندھان سکشا کے چھتر میں اتپنے ہونے والی کئی پرکار کی سمسیاؤں کے ندان یعنی کی ان کا پتہ لگانا اور ان کا اپچار کرنا سمسیاؤں کا سمدھان کرنے میں پریابت سیما تک اپیوگت اور کارگر سدھ ہوتے ہیں اگر بات کریں کہ کریاتمک انوسندھان ایکسن ریسرچ کے پرتیپادک کون ہے پرورتک کون ہے تو اسٹیفن ایم کو ری ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے یہ اس کے پرتیپادک ہیں اگر آپ آپ الگ سے یہ ہیڈنگ ڈال کر کے اس کا نام لکھ دیتے ہیں اس کے پرتیپادک کے تو یہاں پر آپ کا انسر اور بھی اٹرکٹیو بھی دکھے گا اور اس سے یہ چلے گا جو آپ کی کوپی چک کرے گا اس کو یہ پتہ چلے گا کہ ہاں آپ کو اس چیپٹر کے بارے میں کافی کچھ نالج ہے جو چیزے آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے لکھ رہے ہیں یہ چیزے آپ سٹارٹنگ میں ہی لکھ دیجے گا جب آپ انسر ڈالیں گے یہ پرشنہ آئے گا تو اس کے بعد انسر نمبر اتنا اتنا آپ ڈالیں گے جو بھی ہوگا اس کے نیچے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے اس کا ارث لکھیں گے ارث کو جتنا آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کو کیجے گا اس کے بعد ہیڈنگ ڈال کر کے کہ کریاتمہ کنانسندھان کے پرتیپادک کون ہے اسے بھی لکھ دیجے گا تو یہاں سے آپ کو آپ کا انسر اور اٹرٹیو بھی ہوگا اور آپ کو نمبر بھی اچھی مل سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اس میں ویدیالی کی پرتیدین کی سمسیاؤں کا ہم کیا کرتے ہیں ادھن کرتے ہیں کریاتمہ کنانسندھان کی انترگت اب دیکھئے گا کریاتمہ کنانسندھان جو ہے یہ آدھونیک مانوتہ سدھانت پر آدھارت ہوتا ہے اور کریاتمہ کنانسندھان کا سب سے پہلے پریयوک کس نے کیا بکنگھم نے اس کا پریयوک کیا ہے تو یہ نام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ایک نام کونسا تھا اسٹیفن ایم کورے کا جنہوں جو کیا ہے اس کے پرتیپادک یا پرورتک ہیں اور سب سے پہلے ایکسن ریسرچ سبد کا پریयوک کیا بکنگھم جی نے تو یہ دو نام آپ کو یاد رکھنا ہے اب دیکھئے گا اس کی پریبھاسائیں کون کون سی ہیں پہلی پریبھاسا گڑ مہودے نے دی ہے کہ کریاتمہ کنانسندھان ایک ایسا سود ہے جس میں ادھاپک پریوکشک و پربندھک اپنے نیڑیوں اور کریاؤں میں گڑوٹا و سدھار لانے کیلئے کرتا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ اپنے کریاؤں میں جو بھی ادھاپک کی کارے ہوتے ہیں یا پربندھک کی کارے ہوتے ہیں اس میں اپنے نیڑے کو اور اچھا بنا سکے اپنے کریاؤں میں صدھار لاسکے جو کمیاں ہے اس کی گڑوٹا کو بڑھا سکے اس لئے اس کا پریوک کرتا ہے اگلی پریبھاسا مولی جی نے دیا کہ کریاتمہ کنانسندھان ایک تت ادھن آپ کا یہ ٹاپک اور بھی اچھے سکے کور ہو جائے کیونکہ اب آپ کا اگزام ہے اس کی ایسی کے بعد پیپر سیکنڈ کا اگزام ہے تو دیکھئے گا کسی بھی بیوستہ کو بھلی پرکار سنچالن کرنے کے لیے اس کے صدس ہی اتردائی ہوتے ہیں اور ان کی سامنے جو سمسیائیں آتی ہیں ان کی گہنتہ سے مطلب ان کی گہرائی کو کاری کرتا ہی بھلی بھاتی سمجھ سکتا ہے جو اس میں لگا ہوا ہے جو کاری کر رہا ہے وہ اس کی گہرائی کو سمجھ سکتا ہے اتہ کاری کرتا کو کاری پرڈالی کی سمجھ کرنے اور اس کے سمادھان ڈھوڑنے کی پوڑ ستنترت بھی ہونی چاہیے اس کے اوپر کسی پرکار کا جو ریسرچ کر رہا ہے اس کے اوپر کسی پرکار کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے جب اس کے اوپر کوئی دباؤ ہو جائے گا تو اس لیے چاہیے کہ اس پر کوئی دباؤ نہ ہو پوڑ ستنترت ہو تب ہی وہ اپنے کارے کوسل کا وکاس اچھے سے کر سکتا ہے کارے کرتا دوارہ سوئیم کی کارے پڑالی کی سمسی کا چین کرنے اس کا ویگیانک ڈھن سے ادھن کرنے اور سمسی سمدھان ڈھونڈ کر ورطمان کریہ میں صدھار کرنے کی پرکریہ کو ہی سمدھان کا عبی پرائے ویڈیالے میں سمپادیت کی گئی ایسی کریہ سے ہے جس کے دوارہ ویڈیالے کی کارے پڑالی میں صدھار کرنا سنسودھن کرنا اور پرگتی کے لیے ویڈیالے کی ابحیاس کرتا جیسے کی سکھ شک ہو گئے پردھان ادھیا پک پرون دھک ویڈیالے کے انترگت جو بھی رہتے ہیں اس چھتر میں وہ سب ہی کارے کر سکتے ہیں سپرکریا کو اپنا سکتے ہیں کریاتم کنوس اندھان کی تو اس میں کیا کیا جاتا ہے ویڈیالے کی ہر ایک سمسیاؤں کا ویڈیانک ڈھنگ سے ادھن کیا جاتا ہے تو یہ پردھانات دھاپک پرابندھ اور نرکشک سویم ہی ہوتے ہیں اور اس مطلب بات یہ ہے کسی الگ ویڈیالے سے باہر کوئی نہیں بلائی جاتا کسی بھی پرکار کے شود کاریوں کے لیے جو بھی تیچر ہوتے ہیں جو بھی لوگ ویڈیالے سے سممنیت ہیں سب ہی لوگ سویم ہی اس کا کاری کرتے ہیں اس انوسندھان کا مکھ دیش سے ویڈیالے کی کاری پڑھالی میں سن سو دھن کر کے سدھار لانا ہوتا اس کا مکھ دیش ہے کہ جو بھی کاری پڑھالی ہیں جو بھی کاری ہیں سکش جگت سے مطلب جو بھی ریلیٹر ہیں سب ہی سن سو دھن کر نا اور اس میں سدھار کر نا کری آتما کن سندھان میں سم پڑھالی کرنے میں سکش پردھان دھا پک پرون ڈرکش ایک ویڈیان درست کوڑ اپنا آتے ہیں اور انوسندھان کے اندرگ تت کالی پری یوگ پر ادھ بل دیتے ہیں کی ترنت سے ترنت اس پر پری یوگ کیا جائے آگے دیکھ گا بالکو اور بالکو کی احر کساگر بدھی بالکو کی سکش مانسک روپ سے پیچھڑے بالک اور سکش بھی سامل کرنے پر جور تھا مطلب یہ ساری چیزے سمسیائیں ہی ہیں ایک طریقے سے تو ان سبھی سمسیائوں کا سمادھان کرنا بیگیانک طریقے سے یہ ساری چیزے کریاتم کنسندھان کے انترگت آتی ہیں جس پر سکول کا پدھانا دھیا پک سبھی لوگ ریسرچ کرتے ہیں بھارتی سچھا ساستریوں کا سیچھڑک چھتر میں یوگدان مادمک ودیالے میں بیوین آیو ورگ کے چھاتروں ایو چھاتروں کی من پسند کری آئیں جو ہو 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 دیا گیا کہ بچے آخر پسند کیا ہے بچوں کو پراتم ودیالے کی ٹیچروں کی سیچھک یوگت آئیں ان کی eligibility اور نگر تتھا گرامیر چھتروں کے چھاتروں کی اپلبدیاں میں انتر کرنا سیسو ودیالے میں پڑھے ہوئے اور نہ پڑھے ہوئے بچوں کا تلناتمک ادھین کی بات گئی اس میں کہ جو بھی بچے ہیں چاہے تیچر ہوں اس میں بچے سامل ہو چاہے وہ ششو ودیالے میں پڑھ کر آئے ہو ان سب ہی کا تلناتمک ادھین کیا جائے تو یہ بات اس میں کہیں گئی اور ان سوچیوں پر گوھر کرنے سے اس میں کچھ ہیسی سمسی آئے بھی ہیں جو قریاتمک انوسندھان کی انترگت آتی ہون پر انوسندھان ہونے سے سکشا کی اینک مہت سمسی سمسی سمبھو ہوگا اور انوسندھان راشتی کی وکاس میں سہایق بھی ہونگے سکشا میں اگر دوسرا ہے مولی انوسندھان اگر کریاتمک اور مولی انوسندھان کی ہوتے ہیں تو اگر اگر انوسندھان ریچورچ میں انوسندھان ہوتا اہاں پر ادھاپک یا نیرکش خوز کرتا ہوتا ہے لیکن مولی انوسندھان کی بات کریں تو اس میں انساندھان کرتا یا سود کرتا ودیارتھی ہوتا ہے تو یہ اس کا ڈیفرنس ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آگے دیکھئے گا اس کا ارث کریاتمک انساندھان کا تو ودیارلے سے سمندھت سمسیاؤں پر ویگیانک دھنگ سے ادھن کر سدھار کرنا ہی کیا کہلاتا ہے کریاتمک انساندھان کہلاتا ہے تو یہ صرف ایک لائن میں اگر اس کا انصر آپ کو لکھنا ہے تو یہ چیزے آپ بہت ہی آسانی سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کریاتمک انساندھان کی عوضی کتنی ہوتی ہے تو سات سے پندرہ دن ماتریس کی عوضی ہوتی ہے اتنے دن میں یہ ساری سمسیاؤں کا سمادھان کر لیتے ہیں ساری چیزوں کا پتل لگا لیتے ہیں اب دیکھیں گے کریاتمک انساندھان کی سوپان کون کون سے ہے کون کون سے بھی تھی اپنائی جاتی ہے کیا کیا پرکریہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں پہلا ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے سمسیاؤں کا چین کرتے ہیں سمسیاؤں کو کھوجتے ہیں کہ سمسیاؤں کیا ہے آخر میں پھر اس کے بعد اپکلپنا کا نیرمار کرتے ہیں پھر تتھے سنگرہڑ کی ویدھیوں کو اپناتے ہیں پھر اس کے بعد تتھیوں کا سنکلن کیا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے تتھیوں کا سانکھے کی وسلیشڑ کیا جاتا ہے اس کا وسلیشڑ کر کے دیکھا جاتا ہے پھر اس تتھے پر آدھارت نسکرس دیے جاتے ہیں پھر ستھیاپن کیا جاتا اور اس کے بعد پریڈاموں کی سوچنا دے دی جاتی ہے تو یہ اس کے کچھ سوپان ہے ماتر بتائے گئے ہیں پرکریا کیا ہے کریاتما کرنسندھان کی تو یہ پرکریا اپنائی جاتی ہے سب سے پہلے سمسیا کا چین کیا جاتا ہے لاسٹ میں جب ساری چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں ویسلی شر کر دیا جاتا ہے اس پر نرسکرس دے دیا جاتا ہے اس کے بعد پریڈام یعنی کی ریزلٹ کی سوچنا سب کو دے دی جاتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک آئی ہوپ آپ کو بہت ہی اچھے سے یہ چیزیں کور ہو گئی ہوں گی بہت ہی آسان سبدوں میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے اور پورا ٹاپک یہاں پر کور ہو چکا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو ڈاؤٹ بھی آپ ضرور پوچھ لی جائے گا کیونکہ آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے یہ بہت ہی ضروری ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو جادہ سے جادہ لوگوں تک سیئر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو یا پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنیواد